آئی حضرات میں آپ سے ارز کروں کہ چھوٹوں پہ یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کی ریسپیکٹ کریں اور بڑوں پہ یہ فرض ہونا چاہیے کہ اپنے سے چھوٹے کو ایکسپٹ کریں تو ہمارا مسئلہ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا خسم خدا کی مجھے یاد آ رہا ہے جب سخلائن حیدر صاحب اور ان کے بعد خرشید غازی پوری صاحب ہم کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے اور محفل جمع کے کہتے تھے بیٹے اب تم نظامت کرو سخلائن صاحب یہ کرتے تھے تو ہم کیوں نہ بزرگوں کو یاد کریں ہم میں آپ کو ایک سفر اپنا یاد دلاتا ہوں اس وقت کی بات ہے جب ہماری عمر علی شبر سے بھی کم تھی یعنی علی شبر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بزرگوں میں اس وقت شفق شادانی موجس سنبھلی دبیر سیتا پوری پیام آزمی ماہر لکھنوی یہ سب محفلیں پڑھتے تھے مجھے سلطان المدارس سے موجس سنبھلی صاحب اپنے ساتھ میں لے کے گئے تھے ہم لوگ اکیلے سفر کرنے کی حیثیت میں نہیں تھے اتنے کم عمر تھے ناؤگامہ سے ایک ایسا ہی شخص آیا تھا زاہد ناؤگانوی اور میرٹ میں ایک شخص ملا تھا فخری میرٹی اور وہ تھا جشنے انتظار اور اس کی نظامت کرتے کرتے میں سو گیا تھا تو سونے کے بعد مجھے لوگوں نے لٹا دیا تھا ایک بستر پہ ایک گھنٹے کے بعد آنکھ کھولی تو جرا ایسا چہرہ ورہ دھول کے میں پھر نظامت کرنے لگا تھا اس میں زاہد ناؤگانوی نام کا ایک شخص مجھے ملا تھا اور اس نے ایک شیر پڑھا تھا اور پوری محفل میں قیامت ہو گئی تھی اس نے کہا تھا صرف ایک چکی تک کر رہے ہو کیوں محدود تب کے بعد سے آج میں کورٹ کر رہا ہوں یہ شیر اور یاد آیا مجھے اسی طرح صرف ایک چکی تک کر رہے ہو کیوں محدود کربلا میں بھی دیکھو کیا ہے کام زہرہ کا صرف ایک چکی تک کر رہے ہو کیوں محدود صرف ایک چکی تک کر رہے ہو کیوں محدود کربلا میں بھی دیکھو کیا ہے کام زہرہ کا یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ زاہد نوگانوی کی شادی ہوئی تھی نہ فخری کی شادی ہوئی تھی نہ نہیر کی شادی ہوئی تھی تو پھر ان کی اولادوں کو کیا کہیں آج خوشی کی بات ہے کہ بیٹا باپ سے اچھا پڑا رہا ہے چونکہ ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے اچھا پڑے میں زاہد بھائی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جب اگلی نسل تک عشق علی آپ منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں آپ کا بیٹا آپ سے اچھا فرش عذاب اچھانے لگے آپ کا بیٹا آپ سے اچھی خطابت کرنے لگے آپ کا بیٹا آپ سے اچھی مدھت کرنے لگے تو میں میری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو زاہد نوگانوی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج ان کے بیٹے آئے ہیں جناب علی شبر نوگانوی صاحب میں ان کا استقبال کرتا ہوں باواز بلند نارے صلوات سے ان کا استقبال حاجرانے بیٹے سلام علیکم سب سے پہلے اس نورانی جیشن کا مبارک بات اب ہم اس دراتی خدمت میں حاضر کرتا ہوں بڑا ہی خضورت جشم اور ہمارا نیت چاچا کی زیرے سرورستی میں میرے بھائی ساگر بناسی صاحب نے مہتر کو ایک اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے مولا ان کو سلامت رکھے ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں کوشش کروں گا ایک مقلہ دو شیر پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں خاص طور سے اگر کسی لائے کو تو دعاوں سے نماز دے گا سنیں ہم نے ہم نے ہم نے صفیماتم کو بچھانا نہیں چھوڑا بلی اکسی لائے خود راو سے ماز دے گا ہم نے ہم نے صفیماتم کو بچھانا نہیں چھوڑا ارے گھر فاطمہ زہرہ کو بلانا نہیں چھوڑا گھر فاطمہ زہرہ کو بلانا نہیں چھوڑا تو سرے سرے پڑھنے رکھے بھوت رکھے ہاتھ قلم دی ارے شیعوں نے مگر کربلا کیا نہ نہیں چھوڑا شیعوں نے مگر کربلا دیکھیں میرے بھائی ساغر بنار سینے محفن قوس مقام پہ پہنچا دیا چاہنا میند نہیں بڑھے گی لیکن اس میں آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا ساتھ رہے گا وہ آنے والے شورہ کے لئے بھی آسانی رہے گی انہی محبتوں کے ساتھ جڑے رہیے آپ ہم نے صفیماتم کو بچھانا نہیں چھوڑا گھر پاتے ماں زہرہ کو بلانا نہیں چھوڑا سرے ٹکتے رکھے بھواتے رہے ہاتھ قلم بھی ہرے شیعوں نے مگر کربلا جانا نہیں چھوڑا تو میسم کی میسم کی سرے داری زباہ کٹ گئی لیکن حیدر کے فضائل کو سنانا نہیں چھوڑا ماشاءاللہ بہت شکریہ محبت بہت شکریہ بہت شکریہ یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگا آمادہ ہیں اب میں ایک مطلع بڑی آرام سے آپ حضرات کی خوبصور سماعتہ پر نظر کرتا ہوں چاچا دیکھئے گا کسی لائک ہو منتظر لازہ کریں سلوات میں چھوڑا ہے نارا لگے حاضر کرتا ہوں خون خون سستا ہے جہاں خون سستا ہے جہاں پانی پہ مہگائی ہے اگر مصرہ پہنچا ہے تو دو آن سے نواز دے گا خون سستا ہے جہاں پانی پہ مہگائی ہے خون سستا ہے جہاں پانی پہ مہگائی ہے ایسے ماہول میں اسگر کو ہسی آئی ہے ایسے ماہول میں اسگر کو ہسی آئی ہے میں کوشش کروں گا پہنچا ہوں گا انشاءاللہ ایسے ماہول میں اسگر کو ہسی آئی ہے اگر شہر پہنچا ہے تو دو آن سے نواز دے گا بولے گا ایسے ماہول میں اسگر کو ہسی آئی ہے سنے والے ہیں فرشتے میں صلاح خان علی سنے والے ہیں فرشتے میں صلاح خان علی کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے سنواز بیجے محمد والے محمد والے حاضر کریں مطلع حاضر کرتا ہوں بڑا خوبصورہ چشنور آئے سنے جس جنگہ جس جنگہ جس جنگہ فرشتے میں پھل بچھایا گیا جس جنگہ فرشتے میں پھل بچھایا گیا آسما کو زمین پر بٹھایا گیا جس جنگہ فرشتے میں پھل بچھایا گیا آسما کو زمین پر بٹھایا گیا کہ جس جنگہ فرشتے میں پھل بچھایا گیا آسما کو زمین پر بٹھایا گیا اتنی ہی ذکر شہ کو بلندی ملیا اتنی ہی ذکر شہ کو بلندی ملیا جتنا فتو سے اس کو دبایا گیا آسما کو زمین پر بٹھایا گیا اتنی ہی ذکر شہ کو بلندی ملیا جتنا فتو سے اس کو دبایا گیا اور دیکھیں گا پہنچا رہا ہوں کہ اتنی ہی ذکر شہ کو بلندی ملیا جتنا فتو سے اس کو دبایا گیا جز علی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں ہے جز علی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں ہے سب کو دے کر علم آزمایا گیا جز علی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں ہے سلامات بیجک محمد والے ہیں محمد دیکھئے مسلسل سفر اور مسلسل جاگنے کی وجہ سے ہماری نئی کافی لوگوں کے آواز گرفتا ہے تو آواز پر نہ جائیے گا شیئر پہنچانے کی پوری پوشش کرو آپ کا حوصلہ ضروری ہے حمد بڑھائیں گے تو ایک منظر تک لے جاؤں گا میرے ساتھ خصوصا جوڑیں گے خاص سنے ہاتھ نہیں کرتا ہوں زاہری زاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ مصرہ پہنچ جائے اور حق تو بھولیے گا ضرور کہ زاہری زاہری کیونکہ دیکھیں بہت سا ایسا تو کچھ لوگ میفیل کو باہر سے دیکھنے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ کو ایک الگ ہی ٹائپ کا گھمنڈ ہوتا ہے پرچھے میفیل پر بیٹھنے میں بھی لوگ کرتا آنے لگتے ہیں سنیں خاص طور سے مطلب حاضر کرتا ہوں کہ زاہری زاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ خود نمائی کی عادت سے کیا فائدہ دیکھیں بولیے گا زاہری بولیے گا زاہری زاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ خود نمائی کی عادت سے کیا فائدہ ظاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ خدن معی کی عادت سے کیا فائدہ کہ ظاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ خدن معی کی عادت سے کیا فائدہ جو لگاتے نہیں نارے حیدری جو لگاتے نہیں نہ رہے ہے دری جشن میں ان کی شرکت سے کیا فائدہ ملکے بولے ملکے بھائی خاموش خاموشی سے نیک آن چلے گا دیکھیں جننا پڑے گا ادھر کے لوگ جو نے آپ لوگوں سے خصوص انتوجہ جو ظاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ خدمائی کی عادت سے کیا فائدہ جو لگاتے نہیں نہ رہے ہے دری جشن میں ان کی شرکت سے کیا فائدہ دیکھیں گا ملکے بولیے گا جو لگاتے نہیں نہ رہے دری جشن میں ان کی شرکت سے کیا فائدہ فیصلے تو علی سے کڑاتے ہو تم شیخ جی اس خلافت سے کیا فائدہ فیصلے تو علی سے کڑاتے ہو تم شیخ جی اس خلافت سے کیا فائدہ فیصلے تو علی سے کڑاتے ہو تم شیخ جی اس خلافت سے کیا فائدہ اب جو میں شیر پہنچانے جا رہا ہوں یقینا جو باہر بیٹھیں وہ بھی انشاءاللہ دا دے دیں گے کہ پھر شیر ہی کچھ اس ٹائپ کا سنے کہ جو لگاتے نہیں نہ رہے دری جشن میں ان کی شرکت سے کیا فائدہ جس سے دولت ملے فاطمہ خوشی نہ ہو شایروں ایسی مدہ سے کیا فائدہ شایروں ایسی مدہ سے کیا فائدہ جس سے دولت ملے فاطمہ خوشی نہ ہو شایروں ایسی مدہ سے کڑاتے ہو تم شیخ جی اس خلافت سے کیا فائدہ جس سے دولت ملے فاطمہ خوشی نہ ہو شایروں ایسی مدہ سے کیا فائدہ بہت خوش ہوئے آپ شایروں کے لیے سن کے تو سنیں کہ جس سے دولت ملے فاطمہ خوشی نہ ہو شایروں ایسی مدہ سے کیا فائدہ جو ہمیشہ ہمیں کام آتی نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیں کام آتی نہیں ہے سوچیں ایسی دولت سے کیا فائدہ جو ہمیشہ ہمیں کام آتی نہیں ہے ہمیشہ ہمیں کام آتی نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی امتیں ہیں جو نعرہ حیدری ظاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ خدنوائی کی عادت سے کیا فائدہ فیصلے تو علی سے کراتے ہو تم شیخ جی اس خلافت سے کیا فائدہ جس سے دولت ملے فاطمہ خوشی نہ ہو شائروں ایسی مجھت سے کیا فائدہ جو ہمیں شاہ ہمیں کام آتی نہیں سوچیں یہ ایسی دولت سے کیا فائدہ ہمیں شاہ ہمیں کام آتی یہ پیسے کی دولت نہیں ہوتی نعرہ بھی لگا دیں گے تو یہ بھی ایک دولت ہوتی ہے تو اس سے بھی اگر گنجوسی کریں گے بہت خوبصورت سنیں بہت بہت شکریہ میں چار مچھلے پہنچانے کی پوری پوچھش کرتا ہوں آپ کی بہترین سماعتوں کے نظر دعاوں سے نواز دیتا ہوں ہمت سے پڑھ رہا ہوں سنیں یہ دشتیں یہ دشتیں کنبلہ میں پائے آبید سے جو لپتی ہے پہنچ جائے تو بھول دیے گا یہ دشتیں کنبلہ میں پائے آبید سے جو لپتی ہے ستم کے سواد بیجے محمد والی محمد یہ دشتیں کربلا میں پائے آبید سے جو لپتی ہے اسیری کے سفر میں ظلم کے سب راز کھولے گی اسیری کے سفر میں ظلم کے سب راز کھولے گی ستم کے دشت سے سندان تک حق کی حمایت میں جہاں سجاد چپ ہوگے وہاں سنجین بولے گی پائے آبید کھولے گی جو لکھ لکھ جو لیئے دشتیں کربلا میں دیکھیں پڑھتے پڑھتے آپ گرام ہو رہا ہے یہ دشتے کربلا میں پائے آ بد سے جو لپتی ہے اسیری کے سپر دیکھیں ہمارے جاگنے میں ہمارے بڑے بھائی کرتاس کربلای صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس لیے کہ جو گودشتہ شب محفل ہوئی ہے تو ہم نے صبح کے چھے بڑے پڑھا اس کے بعد ہم عفی چلے گئے تو بلکل نہیں سو اس کے بعد سفر رہا تو تھوڑی سی دعا کے لئے بھی نواز دیے گا مولانی کو سلامت رکھیں اور مولا ہم لوگوں کی حمد دے تاکہ کچھ کلام آپ تک پہنچا سکیں حسیری کے سفر میں سلم کے سبراز کھولے گی ستم کے دشت سے زندان تک حق کی ہمائیت میں جہاں سجاد چپ ہوں گے وہاں زنجیر بولے گی جہاں سجاد چپ ہوں گے وہاں زنجیر بولے گی علی کا علی کا نام جس کو مشکلوں میں یاد رہتا ہے علی کا نام جس کو مشکلوں میں یاد رہتا ہے ہمیشہ وہ غموں کی قید سے آزاد رہتا ہے علی علی کی دوست اور دشمنی میں فرق ہے اتنا کوئی آباد رہتا ہے کوئی برباد رہتا ہے کوئی آباد رہتا ہے کوئی برباد رہتا ہے سلواج بیدے محمد محمد کوئی آباد رہتا ہے کوئی برباد رہتا ہے دیکھئے ایک مطلع اور دوشیت بالکل تازہ ہیں آپ کی خوبصورت سماتوں کی نصر کرتا ہوں سنیں دیکھیں نیاز بھائی کچھ منافق کچھ منافق در مرتزا چھوڑ کر بہت جائد بھولیے گا کہ کچھ منافق کچھ منافق در مرتزا چھوڑ کر دربدر ہو گئے راستہ چھوڑ کر منافق در مرتزا چھوڑ کر دربدر ہو گئے راستہ چھوڑ کر کہ کچھ منافق در مرتزا چھوڑ کر دربدر ہو گئے راستہ چھوڑ کر دیکھنا خالی دامن ہی لوٹے گا وہ دیکھنا خالی دامن ہی لوٹے گا وہ جو مدینے گیا کربلا چھوڑ کر دیکھنا خالی دامن ہی لوٹے گا وہ جو مدینے گیا کربلا چھوڑ کر اب یہاں سے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک نظم جناب عبن فضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے اس کے دو یا تین بند حاضر کرتا ہوں اس کے بعد اپنے جنگا لے لوں گا ایک سلوار بیجے محمد و علیمان جوڑے میں پوری محنت سے پڑھوں گا بس آپ کی تھوڑے سی دعاوں دعایت کو طلب دارے ہیں سنیں سنیں خاص اور چھے جزاک اللہ زندوات ایک سلمات اور بریدے محمد و علیہ پیش کرتا ہوں دنیا مجھ کو دنیا مجھ کو بنی ہاشم کا کمر کہتی ہے دیکھیں مسئلے گاؤں کا مزاج میں جانتا ہوں اور کافی بار آیا بھی ہوں تمام چارے چہرے جانے پہ چانے ہیں محبتوں سے نواز دیے گا دنیا مجھ کو دنیا مجھ کو بنی ہاشم کا کمر کہتی ہے آلہ کونین میں آلہ کونین میں ہر ایک سے نسب ہے میرا میرے قبضے میں آجم سارا رب ہے میرا دنیا مجھ کو بنی ہاشم کا کمر کہتی ہے مولا بس فرماتے ہیں چاند سورج نے چاند سورج نے میرے روک سے چمک نہ سیکھا چاند سورج نے میرے روک سے چمک نہ سیکھا میرے اشکوں سے گھٹاؤں نے برسنا سیکھا سنے میرے اشکوں سے گھٹاؤں نے برسنا سیکھا میرے اشکوں سے گھٹاؤں نے برسنا سیکھا برک نے برک نے میری جلالت سے کرکنا سیکھا مولا فرماتے ہیں برک نے برک نے میری جلالت سے کرک نہ سیکھا بادنوں نے میرے لہجے سے گرج نہ سیکھا بادنوں نے میرے لہجے سے گرج نہ سیکھا میری حیبت سے میری حیبت سے جگر شیروں کے پھٹ جاتے ہیں پرک نہ دے علی جبری سمت جاتے ہیں دنیا ایک نعرہ خاص ہے خاص ہے خاص ہے ایک نعرہ خاص ہے خاص ہے خاص ہے باس ہے ایک باس ہے جو فقرِ الیاس ہے باس ہے باس ہے شریعہ جس کے باس ہے باس ہے باس ہے پرچم جس کو راس ہے باس ہے باس ہے جنگ جس کی جاس ہے باس ہے باس ہے سرقہِ حساس ہے باس ہے باس ہے جو سرور کی آس ہے باس ہے باس ہے تیازوں کا احساس ہے باس ہے باس ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا کمر کہتی ہے میری حیبت سے میری حیبت سے جگر شیروں کے پھٹ جاتے ہیں پر کرمہ دے علی جبری سمت جاتے ہیں دنیا مجھ کو بنی حاشم کا کمر کہتی ہے مولا فرماتے ہیں دو آن سے نماز دیے گا اس کا سانی ہوں مولا فرما رہے ہیں اس کا سانی ہوں نہیں جس کا کوئی مثل و نظیر سنیے گا دو آن سے نماز دے گا سیکھ تین بان اور پڑھنے ہیں اس کا سانی ہوں نہیں جس کا کوئی مثل و نظیر جو ہے ولیوں کا ولی جو ہے امیروں کا امیر سنے مولا فرما رہے ہیں جو ہے ولیوں کا ولی جو ہے امیروں کا امیر جس کو بخشی جس کو بخشی ہے محمد نے علم کی جاگی جس کو اللہ نے بھیجی ہے فلک سے شمشی جس کو اللہ نے بھیجی ہے فلک سے شمشی اس کے ہر نقشے اس کے ہر نقشے قدم پر یہ قدم میرا ہے اب یہ شمشی بھی میری ہی عالم میرا ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا قمر کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا قمر کہتی ہے سرکار فرما رہے ہیں پائیں مجھ سے بھی پائیں مجھ سے بھی مرادیں ہر ایک فریادی نے سنیں مجھ سے پہنچ جائیں تو اس کی دعاوں سے نماز دیے گا بھائی کو پائیں مجھ سے بھی مرادیں ہر ایک فریادی نے یہ شرف بخشہ ہے کون ان کی شہزادی نے آئے 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 سنیں مولا فرما رہے ہیں یہ شرف بخشہ ہے کون ان کی شہزادی نے خلد میں دی ہیں دعائیں بھی مجھے دادی نے اپنا بیٹا کہا کون ان کی شہزادی نے اپنا بیٹا کہا کون ان کی شہزادی نے سانیے 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 زہرہ نے سانیے زہرہ نے بچپن میں سبھالا ہے مجھے اپنی آغوش میں ہسنے نے پاکھا ہے مجھے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا کمر کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا کمر کہتی ہے اس سلسلے کا یہ آخری بند اور اس کی بیت پر خصوصاً دعاوں کا تعلیم ہوں آپ سے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا کمر کہتی ہے مولا فرما رہے ہیں مرضی رب تھی مرضی رب تھی نہ مل پایا مجھے ازن وغا مرضی رب تھی نہ مل پایا مجھے ازن وغا تھی یہ مجبوری کے میں کرنا سکا وعدہ وفا ہے سنیں تھی یہ مجبوری کے میں کرنا سکا وعدہ وفا پھر بھی پھر بھی بے مثل سکینہ سے ہے رشتہ میرا آئے ہائے مولا فرماتے ہیں ایسے پھر بھی بے مثل سکینہ سے ہے رشتہ میرا ہو نہیں سکتا مہتا حشر سکینہ سے جدہ سبو دیکھئے ہو نہیں سکتا مہتا حشر سکینہ سے جدہ اب بھی مشکیزے کو پنجے میں سجا رکھا ہے میں نے سینے سے بھتی جی کو لگا رکھا ہے ہے دنیا ہے